دوستو السلام علیکم آئیے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جنرل میتھ ٹینٹھ کلاس اور چیپٹر کا نام ہے میٹرسز اینڈیٹرمنٹس اسے ہم یونٹ سکس کہہ سکتے ہیں اور یونٹ سکس میں ایکسسائز سکس پوائنٹ فور کی بات کرتے ہیں پہلا سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلا سکس میں اے برابر ہے فور ٹو زیرو زیرو بی برابر ہے ٹو ون مینس ٹو این فور اور سی برابر ہے جی مینس ون ٹو فور اور ٹو تو یہ ہیں جی ہمارے پاس میٹرسز اب کرنا کیا ہے کرنا ہم نے یہ ہے کہ پیشن نمبر ون سیز کیا کہہ رہا ہے پہلا سوال اے بی پیرانتسز میں ہے اور پھر سی ہے ان کی ملٹیپلیکیشن برابر ہونی چاہیے اے انٹو بی انٹو سی بی ڈاٹ سی تو لیفٹ اینڈ سائیڈ سے شروع کر لیتے ہیں اے بی انٹو سی اے بی انٹو سی سے سٹارٹ لے لیا جی ہم نے تو میرے پاس اے جو ہے وہ فور ٹو زیرو زیرو ہے اور بی میرے پاس ہے ٹو ون مینس ٹو اور ٹو اور اس کے ساتھ ہے سی مینس ٹو 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 ملٹیپلیکیشن ہم کر رہے ہیں تو کالبوں کی ضرب کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں یہ میرے پاس ہے جی فور زیرو ٹو زیرو فور زیرو ٹو زیرو میں نے یہ کولم اور یہ کولم یہ میں نے دو دفعہ لکھ لیا ہے کیونکہ یہاں پر دو ایلیمنٹ ہیں یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ٹو روز ہیں تو اس لیے میں نے اس میٹرکس کو دو مطبع یہاں پر لکھ لیا ہے اب کیا کرنا ہے کہ اس کا ایک ایلیمنٹ لیا اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں اور اسے ملٹیپلائی کر دیا اوپر بھی اور نیچے بھی اس کے بعد پلس کا سمبل یوز کرنا ہے آپ نے and next element ہے یہ اس element کو بھی یہاں پر اوپر نیچے ملٹیپلائی کر دیں next اب یہ ایک element ہے اس کو ہم نے یہاں پر ملٹیپلائی کرنا ہے اوپر بھی اور نیچے بھی درمیان میں پلس کا سمبل یوز کرتے ہیں پلس پلس and this element should be placed here اس element کو یہاں پر پلیس کر دیتے ہیں and brackets کو close کرتے ہیں اب اسے simplify کر لیتے ہیں 4 to the rate plus minus minus 2 to the 4 4 ones are 4 4 to the rate zero 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 لیں یہ بھی سے simplify کر لیتے ہیں and the process will start again کیونکہ double multiplication ہے آگے بھی ہمارے پاس multiplication کے لیے matrix موجود ہے تو اب پھر کیسے multiply کریں گے you know it very well کہ اس matrix کو میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے ایک دفعہ لکھوں گا پھر سے لکھوں گا end درمیان اب کیا کروں گا اب میں یہ کروں گا کہ اس کا پہلا element جو ہے اسے میں یہاں پہ لکھوں گا اور نیچے بھی لکھوں گا درمیان میں پلاس کا سیمبل end اب یہ second element جو ہے اس کو میں یہاں پہ بھی لکھوں گا اور یہاں پہ بھی لکھوں گا let's change the color again یہاں پر یہ والا element جو ہے اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں اور درمیان میں پلاس کا سیمبل اور یہاں پر یہ والا element جو ہے اس کے ساتھ multiply کر لیتے ہیں اب اسے کر لیتے ہیں simplify یہاں گا مانس 4 48 8 24 اور یہ 0 اور یہ بھی 0 0 0 انہرا جائے گا فورٹی فور تھرٹی ٹو زیرو اینڈ زیرو تو یہ ہماری جناب لیفٹ ہینڈ سائیڈ نکل آئی یعنی اے بی انٹو سی یہ فورٹی فور ہے تھرٹی ٹو ہے اور نیچے زیرو زیرو ہے اب ہم چلتے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف تو رائٹ ہینڈ سائیڈ میں میرے پاس کیا ہے اے ہے انٹو ب انٹو سی ہے اب اے پہلے لکھ لیتے ہیں اے میرے پاس ہے فورٹو زیرو زیرو اور پرینثیس میں بی لکھتے ہیں بی میرے پاس ہے ٹو ون مائنس ٹو ون فور اور سی میرے پاس ہے مائنس ون ٹو ٹو ون ٹو اوکے اب اسی طرح سے آپ کر سکتے ہیں ملٹیپلیکیشن اب میں ڈیریکٹ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں میتھڈ تو آپ نے سیکھ لیا ہے یہ میں نے کولم کے طریقے سے کیا تھا کولم میتھڈ بھی ہے ایک پھر رو میتھڈ بھی ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے کر لیں ایونچلی آپ کا سوال ہو جائے گا لیں جی اب اسے سمپلی فائی کر لیتے ہیں میں ہزارا چھوٹا چھوٹا لکھ رہا ہوں تاکہ اس تھوڑی سی سپیس میں یہ سارا کور ہو جائے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا آنسر وہی آتا ہے یا نہیں میں جی اب اس کو پھر سے ملٹیپلائی کرنا ہے ہم نے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں am I doing it the way I just taught you or using a different way میں نے یہاں پر the row operation use کر لیا ہے اوکے تو دیکھے جناب اس کا آنسر بھی 44, 32, 00 آ گیا which is exactly what I had earlier so my right hand side equals the left hand side یعنی کہ یہ exactly a b into c کے برابر آ گیا حالانکہ میں نے start کیا تھا a into b into c تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی hence proofed تک سکتے ہیں کیا سکتے ہیں آج اور رہز